جی بینیفیٹس آف لیول سیون سیون لیول دیکھیں کتنی بینیفیٹس سے ان کے فرما رہے تھے قربان حسین صاحب بتا رہے تھے کہ اتنی بینیفیٹس سے ہو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ باقی لیولز لازمی کر لیں اور بلکہ اگر کوئی مفتدی ہے بلکل ون ٹو ایٹ کرنی چاہے انہیں لیولز کرنی چاہے آپ دیکھیں آج کل ایک دو سیشن دیتے ہیں لوگ تو لاکھوں پیسے ہوتے ہیں ان کے آپ کو اتنے اس پیس کا کاست بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور میڈیکلی تو آج کل بہت زیادہ اخراجات ہے ایک چھوٹا سا آپریشن کریں گے تو کئی لاکھ روپے ہو جاتے ہیں انسان کو اسی طرح سمدہ جو ہے اتنے بینیفیٹس بغیرے کسی سائی ڈیفیٹس کی دیتے ہیں تو لازمی ہے کہ انسان کو کرنی چاہیے آگے بڑھنی چاہے اس میں ساماسر لیول تک کرنی چاہیے زندگی میں آپ کے ساتھ ہے یہ نہ کوئی چین سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے ہی لا ہمیں آپ کے پاس آگئے آپ کی سینے میں ہیں جتنے اپلائی کریں گے کم ہی نہیں آتے اس میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح آج جو سیون ہے یہ ایک بہترین لیول ہے جو کہ آج آپ کی سمجھ رہے اس کو سیون اور ایٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ سیون کے ایسے کبھی کبھی اگر ہم انسان ابھی سائنس دان اس میں لگا ہوا ہیں سائنس دان لگی ہوئے ہیں سائنس دان کہ ہم گریویٹیشنل فورس کو کم کریں یا سلو کریں کسی طرح کسی اب یہ سائنس دان جو ہے جو گریویٹیشنل فورس کو کم کرتے ہیں یا زیرو کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کوئی نو کوئی علات ہوں گے کوئی نو کوئی ذرائع ہوں گے جو وہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ ذرائع کیا ہے کوئی مشین ششنل کوئی چیز ہوں گے ہے نا اگر کوئی مشین ہے تو وہ مشین بھی تو انہی سائنس دان نہیں ہی بنائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے سوفٹریز ہیں جو گریویٹیشنل فورس کو جس کی ذریعہ ہم ہارڈ ویر میں لے آتا ہے اور گریویٹیشنل فورس اس کی ذریعہ ہم سلو کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے یا بالکل زیرو کر دیتا ہے اس کی فرکنسی کو یعنی ہم قابو پاتا ہے اس کی جو گشش ہے اس پر قابو پاتا ہے جو سکل گریویٹی جو ہے اس پر قابو پاتا ہے اس کو کنٹرول میں لے آتا ہے کسی چیز کی ذریعہ کیا یہ انسان بھی کر سکتے ہیں پرانے زمانے میں اور ابھی تو لوگ بہت مشینی مصنی ہو گئے کہ انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتے ہیں یا کوئی ایسا کچھ کر نہیں سکتے ہیں یا ایسے پوسیبل نہیں کیونکہ مشین اس پر یقین جو ہے انسان تمام کا مشین پر چلا گیا ترحال کہ وہ مشین بھی انہی کے ایجاد ہے انہی کے سارٹوئر بنائے ہوا ہے یہاں سے تو کیا سائنٹیفیکل میں بات کروں ماں بھی بات میں آتا ہے دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیا سائنس کے حوالے سے اگر کہ انسان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے جو گریویٹیشنل فورس پر قابو پاتا سکے اس پاور کو جگائیں ہے کی نہیں جواب میں ضرور آپ کو یہ ہوگا اگر کہ یہ بات سادہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے مگر سچ ہے یہ سچ ہے سمدہ لیول سیون میں ہم اس کو محسوس کرتے ہیں بلکل محسوس کرتے ہیں جو ذو کے وزن کم ہو جاتے ہیں ہماری حلقاپن بن جاتے ہیں یہ پوسیبل ہے انسان میں اللہ نے بہت سے طاقتی دی ہوئی اور اب آتے ہیں دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس پر کہ دین میں کیا کہتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ ہیں آتے ہیں بات کرتے ہیں پھر اس پہ گریویٹیشنل فورس پہ لیول سیون پہ ہے اسلام علیکم تھوڑی سے انچے بولے کون بات کریں میں گجرانوالو سے رباب اروبا بات کر رہی ہوں اروبا اروبا اچھا ماشاءاللہ اروبا بہت اچھا نام ہے اروبا بہت ہے اروبا کا مطلب کیا ہے جنت کی ارو کی ملکہ جنت کی ہوروں کی ملکہ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس لئے تو اروبا نام ہے اروبا ماشاءاللہ بہت اچھے نام بہت زبردست نام ہے جنت کے ہوروں کے ملکہ بہت بڑی بات ہے جی کیا کہنا چاہتی ہے اروبا میں نے تو سمدہ لیول وان کو فور کیا اور اچھا اپ وان کو کیا ہے لیکن میں آگے فائلت کو فائلت 6x78 کرنا چاہتی ہے تو میں یہ کنے چاہتا تھا ان کی کیا بینیفٹ ہے مطلب کم چیزوں کے لیے یہ لیول فائلت 5x6x78 جی بلکل وہی تو بتا رہو ماں میں پچھلے پروگرام میں میں نے کہا انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں بلکل آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اچھا ایجم ایف کی بینیفٹس کیا تھے اچھے ایجم ایف کی بینیفٹس کیا تھا کہ آپ نے گولتا چیف کر سکتے ہیں گولتی لیر تحریک پلکھیں وہ پوری ہوکیں میرے تو کافی زیادہ مجھے ہوئے ہیں گولتا چیف کر سکتے ہیں اچھے اروبہ بات یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے آپ نے کیا چیف کیے وہ تو آپ طریقہ بتا رہے ہیں لیکن کیا چیف آپ نے کیا کیا میں نے میرے پیپرس پر مجھے پیپر میں اپنی گوھر کی کہ میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ سارے پیپر بہت اچھے ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بات ہے اور اور یہ سب لیور 1 تو 4 سے میں اپنی مدر کا علاج کرتی ہوں ان کی مطلب کہیں تین اوریوں کو علاج کرتی ہوں تو بہت سائز ہے جیزوں کا لیور 1 تو 4 کا اب مطلب اما کو فوراں سارت پڑتا ہے الحمدللہ اچھا بات یہ ہے کہ اچھے ایم ایف کی بات ہو رہے تھے ہیومن مینگنیڈک فورس جو کورس ہے ہماری ناظرین کو تو نہیں پتا کچھ لوگوں کو نہیں پتا بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ہیومن مینگنیڈک فورس ہوتی ہے اچھا یہ جو ہیومن مینگنیڈک فورس ہے اچھے ایم ایف ہے بینیفیٹس تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے اور بینیفیٹس بہترین بیسٹ ہوتے ہیں انسان کی شخصیت کی تعمیر کی ایک بہترین فارمولا ہے شخصیت کی تعمیر کے اور گولز اچیف کرنے کی بہت زبردست ذریعہ ہے بہترین سا ہے مجھے یہ بتائیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے جو یہ ہے کیا یہ ہیومن مینگنیڈک فورس کیا واقعی انسان کے اندر کوئی ایسا طاقت ایسا فورس موجود ہے یہ سچ ہے کوئی اس میں سچائی یہ انسان کے اندر واقعی ایسا فورس موجود ہے بس اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان اپنا صحیح میں استعمال کرے جب ان چیزوں کو استعمال کرے تو اپنے بہت زیادہ این پورے کارس پیس کے ذریعے ہیں صحیح ماشاءاللہ تو یہ تو ٹھیک ہے پاور جو ہے وہ آن ہو گیا ہماری مینگنیڈک فورس نے کام کرنا شروع کر دی محسوس کر رہے ہیں اور دیئے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ گول جو بھی ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچیو بھی کرتے ہیں وہ یعنی حاصل ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں مگر یہ ہی کیا یہ فورس سوال یہاں پر یہ ہوتے ہیں کہ یہ طاقت ہے انسان کے اندر ہے باہر ہے کیا ہے انسان کے اپنی پاور ہے یہ ہے کیا یہ انسان کی اپنی پاور ہے مطلب ان چیزوں کو محسوس کرنے کی ہے مطلب انسان اپنی چیزوں کو محسوس کرے گا تو یہ مطلب انسان کی اپنی پاور سے ہے صحیح اپنی پاور سے یعنی وہ پاور جاگ جاتے ایکٹیویشن ہوتے ہیں ان کے بس یہی جانا چاہتا تھا عربہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بات ہیں آپ نے بہت اچھی باتیں کہیں ہم سے اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ سمدہ باقی جو ایڈوانس لیول ہے اس کے بینیفٹس کیا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ جی ناظرین ہم یہ بتا رہے تھے کہ گریوٹیشن فورس پہ قابو پانے کے کوئی قابل ہو سکتا ہے کیا انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے یہ طاقت ہے تو ہاں ہم انگار نہیں کر سکتا ہے انسان جو جاتا ہے ہم نے دیکھے ہیں پابی لیے ہیں اور محسنوی محشنی دنیا میں تو کوئی بھی کچھ پا لیتے ہیں کچھ بھی حاصل کر لیتے ہیں محسنوی محشنی دنیا کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہم کہ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے مگر جو بڑا مقام ہے وہ ہے ہمارے وہ صلاحیتیں وہ طاقتیں وہ فورس جو ہمارے اندر موجود ہے یہ بڑی منزل ہے جو ہمیں جو ہمیں حاصل کرنا ہوگا اچھیو کرنا ہوگا سب سے بڑی اچھیومنٹ سب سے بڑی کامیابی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے سلائٹو کو جاننے کی کوشش کریں تو اس سے بڑ کی کوئی کامیابی میں سمجھتا ہوں آپ کو متاثر نہیں کریں گے جیتنا کہ آپ اپنے سلائٹو کو جاننے کیونکہ جب انسان اپنے سلائٹو کو جانتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے راضے ہوتا ہے نیچر بھی خود بھی اور وہ پاتے ہی ہیں ہیلتھ ہیپینس اور سیکسس ہر چیز کامیابیوں کو افسار کرتے ہیں منازل کو تہہ کرتے ہیں مل جاتے ہیں اللہ دی دی ایک کال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم السلام علیکم سب جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے شیئے محمد عرفان اچھے بات کر رہاں لہود سے جی آپ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے محمد عرفان لہود محمد عرفان جی جی محمد عرفان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں آپ سب کہتے ہیں خریت سے ہیں بہت اچھے الحمدلاللہ کا شکر ہے آج ٹوپک سر ایڈوانس نیول آف سمدہ ہے میرا خیال جی بلکل ایڈوانس نیول آف سمدہ ہے جی کہہ کے میں نے بھی سر ایڈوانس نیول آف سمدہ ہے جی کہہ کے میں نے بھی سر ایڈوانس نیول آف سمدہ کی ہوئے آنکہ جو ہے وہ کوشش ہے کرنے کے لیکن جیسے بھی حوات بنتے تو میں ضرور کروں گا آپ مجھے اس کے مطلب بینیفٹس بتا دیجی کہ 5 to 8 تک جو ہے جی میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہتے بات پر یہ جو پور نیول پر میں نے جو کیے ہیں اس کا یہ ہے ایک پیرنس میرا کہ سکھ منت ہو گئے سر میڈیسن جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیئے کہانا میں نے چھوڑ دیئے کہانا میں نے درور نہیں پڑتی آنشاءاللہ کا شکر ہے بات پر کوئی چھوٹا کوٹا کوئی تیمپریسر ہو جائے کوئی باڈی میں پین ہو جائے تو وہ بہت بہت بھی کیور ہو جائے یہ کیسے ممکن ہوا یہ کیسے پوسیبل ہوا ابھی میں اسی سمدہ کی وجہ سے ہوا ہے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں سمدہ کیا ہے سمدہ سر نیچرل انرڈی ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے پوزیٹیو انرڈی ہے ماشاءاللہ کیا بات سمدہ سر نیگٹیویٹی آپ مکمل دور پر دور ہو جائے اور آپ کی امیونیٹی سسٹم جو ہے وہ سٹرون ہو جائے صحیح مانتہ ہے مطلب میرا آپ کو ذاتی تجربہ ہے صحیح مانتہ ہے میں دوچوں میں بتاتا بھی ہوں کہ سہلے میں میڈیسن کھالی اگر تکھا کھوڑا ستین ہو رہی ہے میڈیسن کھالی ایک سرچر ہو گیا میڈیسن کھالی آپ کو اپنے آپ کو یہی کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ سے موزیتر ہو جائے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے موسیقی وچ میں آنحک ٹی وی انہیلت ویلت انہیبینس پروگرام ایوری مورننگ ایٹھ ایم انڈیپیٹ ایٹھ ایلیون پی ایم بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ورگ موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانے اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دیپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز آپ کو کرنے کونے espچا ہلنگ روش کھے ہیں میرے توانے موسیقا موسیقا